پاکستان تحریک انصاف گلالائی کی چئر پرسن آئشہ گلالائی نے مسلم لگنون اور مریم نواز پر سنگین الزامات لگا دیے کہتی ہے کہ مسلم لگنون اور مریم نواز اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اداروں کو کمزور کرنے کی سازش کر رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ 35 سال سے مسلم اگنون کرپشن کر رہی ہے اب جب ان کا احتصاب ہو رہا ہے تو غریب عمام کو استعمال کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں پشاور سے اپنے نمائندے نواب شیر سے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف گلالائی کی آئشہ گلالائی کے ساتھ موجود ہے نواب کیا کہنے ہیں ان کا جی بالکل پاکستان تحریک انصاف گلالائی نے جو ہے وہ پاکستان مسلم لگنون اور مریم نواز پر کل کر تنقید کی ہے اور ان پر سنگین الزامات آئیت کی ہے میرے ساتھ اس وقت آئشہ گلالائی موجود ہے ان سے اس حوالے سے بات کریں گی جی آپ نے مریم نواز پر ملک توڑنے اور ریاست توڑنے کی جو ہے وہ الزام آئیت کیا ہے اور کرپشن کے الزام آئیت کی ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کل جو ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے میرا پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ میڈیا مریم نواز کو دکھاتا ہے مریم نواز ایک ان کے خاندان نے مریم نواز نے اس قوم کا پیسہ لوٹا ہے غریب آدمی کا پیسہ لوٹا ہے اور کل ان کو پریس کانفرنس کے ذریعے گھر گھر پہنچایا گیا پاکستانی عام آدمی تک ان کی آواز پہنچائی گئی جبکہ اس پریس کانفرنس میں ایک بھی ایسا ایشو اس نے نہیں اٹھایا جو پاکستانی عام آدمی کا ایشو تھا مجھے تو کبھی مریم نواز کسی عام آدمی کے ایشو پر کھڑی سڑک پر نظر نہیں آئی نہ جب کسی شہری پر پولیس تشدد ہوتا ہے نہ وہ وہاں نظر آتی ہیں نہ جب دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ان کے لواحکین کے ساتھ نظر آتی ہیں نہ وہ مہنگائی کی ایشو پر نظر آتی ہیں کل ان کا پورا پریس کانفرنس اس بات پر تھا کہ میرے ذاتی میرے خاندان کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے ان کا صرف اپنے خاندان سے سروکار ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آئیشہ گلالی کا یہی کہنا ہے کہ جو پی ایم ایلہن ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ غریب عوام کو استعمال کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے جو ہے اپنے دوری حکومت میں کرپشن کا بازار گرم کر رکھاتا جی